دوستو آج میں آپ کو ایسی فری کی خات کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو آپ کے پودوں کو بہت اچھے سے نیوٹریانس دے گی اور ساتھ ہی فنگی سائٹ کا بھی کام کرے گی اور اس کا استعمال تو ہمارے دادا بابا بھی کرتے تھے وہ خات ہے راک راک کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ پوٹاس سے بھرپور ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کا آپ اپنے گارڈن کے ہر طرح کے پودے میں اپیوک کر سکتے ہیں یہ راک آپ کو کیسے تیار کرنی ہے اور کیسے پودوں کو دینی ہے یہ پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے مادھیم سے میں بتانا چاہوں گی اس لیے بیڈیو کو لاشٹ تک عوص دیکھیں تو ہلو دوستو آپ کا شواگت ہے میرے چینل ارث گرین میں یدی آپ میرے چینل میں نئے آئے ہیں تو سسکرائب عوص کر لینا دیکھئے میرے گارڈن کو میرا گارڈن اس طرح سے ہرہ بھرہ کیوں ہے کیونکہ میں اسی طرح کی آرگینک فرٹیلائزر کا اپیوگ اپنے گارڈن میں کرتی رہتی ہوں دوستو اڑیس یا راک کا پریوگ میں اس لیے اپنے گارڈن میں کرتی رہتی ہوں کیونکہ راک ایک نیوٹرین سے بھرپور نیچرل فرٹیلائزر ہے جو پوری طرح سے آرگینک ہے میں نے اس راک کو گوبر کے ابلے جلا کر تیار کی ہے اس میں کچھ پارٹ میں نے نیم کی لکڑی کے بھی جلا دیئے ہیں جب بھی میں گھر میں کسی طرح سے راک تیار ہوتی ہے تو اسے میں سمال کر رکھ لیتی ہوں اور اس کا استعمال کئی طرح سے کرتی ہوں جیسے کی یدی پودھوں میں کسی طرح کا روگ لگ گیا ہے تو پتوں میں کیڑے ہو گئے یا انسٹکٹ کا اٹیک ہو گیا ہے تو میں اسے اپنے پودھوں کے اوپر پاودر بنا کر کے چھڑکاؤ کر دیتی ہوں یدی آپ اس کا اوپیوگ پیاج کے پودھوں میں کریں تو اس کا بہت فائدہ ملتا ہے ساتھ ہی دوستو اس کا ریجلٹ بھی بہت اچھا ملے گا کیونکہ پیاج کے بلب کو تیار کرنے لیے سب سے زیادہ پوٹاس کی ضرورت ہوتی ہے پرانتو اس کا یوچ کرتے سمیہ دوستو ایک بات کا بسیز دھیان رکھنا ہے کہ سوائل کو یہ ایسڈک بنا دیتی ہے تو اس کا اوپیوگ آپ اپنے پودھوں میں زیادہ نہ کریں زیادہ کرنے سے پودھوں کو نقشان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سوائل کو ایسڈک بنا دیتی ہے اس کا اوپیوگ آپ اپنے کمپوشٹ بین میں بھی کر سکتے ہیں یدی آپ اپنے کچن ویسٹ سے کمپوشٹ تیار کرتے ہیں تو اس کو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس میں یا بہت اچھے سے کام کرتی ہے تو سب سے پہلے آپ راک تیار کر لیں اس کا پاورڈر بنا لیں اور اپنے پودھوں میں سپرنکل کر دیں تو اس طرح سے سپرنکل کی ہوئی راک ہمارے پلانٹ میں فرٹیلائجر کا کام کرے گی فیسٹی سائٹ کا بھی کام کرے گی اور ساتھ میں یدی کسی طرح کا فنگس کریٹ ہو رہا ہے تو اس کا بھی یہ صفایا کر دے گی تو اس طرح سے دوستو راک ہمارے پلانٹس کو نیوٹریانس بھی دے رہی ہے ساتھ ہی انسیکٹ سے بھی بچا رہی ہے تو دوستو آپ اپنے گارڈن میں راک کا استعمال عوص کر کے دیکھیں اس کا ریجلٹ بہت اچھا ملے گا تو یہ فری کی چیز بہت کام کی ہے یدی آپ کے پاس نہیں ہے تو اسے آپ اپلے جلا کر خود ہی تیار کر لیں ایک بار تیار کر لیں اور کلیکٹ کر کے رکھ لیں یہ سالوں سال خراب نہیں ہوتی ہے اور سمیہ سمیہ پر اس کا یوج اپنے گارڈن میں کریں تو دوستو آسا کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا یدی آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک عوص کر دیں تو دوستو پھر ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں ایک نئی جانتاری کے ساتھ